منزل کرو اس وقت کراچی بار کی آئی ٹی برانچ میں موجود ہوں کراچی بار اسسوسیشن نے ریسیٹلی ایک پروگرام بنائے تھا جو وقلہ صاحبان ہیں کراچی بار کے بیسیکل جو کراچی بار کے ممبرز ہیں ان کے لئے ایک فیسیلٹیز رکھی تھی کہ کیونکہ کراچی بار میں جو اس کی عدالتیں چھوڑنسٹک کورٹس وغیرہ ہیں میں جالی آہ وقالت نامے جو ہے بہت زیادہ کی تعداد میں جیسے آپ نے فرض کرے ایسے پلنٹیف ایک سوٹ فائل کیا تو ڈمی وقالت نام اللہ لگ کر وہ سوٹ ڈگری ہو جاتا تھا ڈمی وقالت نام کے بارے میں ہماری وکلا کمیونٹی کو بہت پتا ہے کہ محصار کے طور پر میں نے ایک سوٹ فائل کیا فیملی سوٹ ہے سیوٹ ہے رینٹ کیس ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ڈمی وقیل کو ڈال کے ڈیفینڈنٹ کی طرف سے اپوننٹ بن جاتا ہے اور اس میں جو پھر کیا کرتے ہیں کہ وقالت نامے کے بعد ڈیوی ایس ریٹن سٹیٹمنٹ وغیرہ فائل نہیں ہوتا جس کا بینیفٹ جو ہے پلنٹیف ڈیفینڈنٹ کو ملتا ہے اس میں اکثر اور بہشتر یہ یہاں پر ہوتا ہے کوٹس کو بھی علم ہے جنجز کو بھی علم ہے ہمارے جو مکلا صاحبان ہیں ان کو بھی علم ہے خاص کا جو سینئر مکلا ہیں جونئرز ہیں انہوں سب کو یہ پتا ہے کہ ان کی کیس میں کسی طرح کا کیا کرتے ہیں وہ ایفرٹس کرتا کون ہے وہ ایفرٹس لیٹنگنٹ بھی کر سکتا ہے اور یہ کلرک ازاد بھی کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کراچی بار اسوسییشن نے اسپیشلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب جتنے بھی وقالت نامے آہ سممیٹ ہوں گے اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ آئی ٹی برانچ سے ہوگی ہے ہماری اور اس میں میں طریقے گار بھی آپ کو سمجھاتا ہوں بڑا اچھا اقدام ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے جس طرح ہم نے گلے میں کارڈز وغیرہ ڈالے ہوئے اور اس میں کوئی ایسی برائی ہے سچ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے پروٹس کریں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں اپنے طور پر باقی کسی کو برا لگتا ہے تو کوئی بات نہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہائی جی ہائی کورٹ نے ویریفیکیشن کے سسٹم سٹارٹ کی ہے جس سے پہلے ایفرڈیوٹ جس طرح فائل ہوتے تھے پتہ جلتا تھا آدمی تو مارا ہوا ہے لیکن اس کا ایفرڈیوٹ جل رہا ہے کوٹ کے اندر اس سے بچنے کے لیے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کراچی باہر کی پوری کیبنٹ کو اسپیشلی جنرل سیکٹری اور پریسیڈنٹ کو انہوں نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا اور وقالت نامے کی ویریفیکیشن اس کا طریقہ کیا ہے میں ابھی آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں ہماری آئی ٹی کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھائی ہیں لیکن ہمارا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا یہاں پر یہ پہلا انٹرڈکشن کرائیں گے یہ لیبریج میں ہمارے بھائی ہوتے لیکن آپ کو ہمیں آئی ٹی ویڈی تو سارا ہے آپ تو کیا یہ کیا طریقہ کا ہے اس کا یہ لیکھیں گا یہ ایک ویب سائٹ بنی ہے جس کے اوپر تمام کراچی بار کی ممبرز کا دیٹا موجود ہے ہمارے پاس کراچی بار سے ممبر یہاں پر یہ وقالت نامے کا ہے اچھا جیسے میں اپنا وقالت نامے ڈالتا ہوں جی وقالت نامے جنڈیٹ کرنے کے لیے یہاں چاہے گا ٹھیک ہے سپوز آپ کا لیچے نمبر کیا رہا ٹی ون سکس فور جی ٹی ون سکس فور یہ صرف اور صرف کراچی بار اس لیشن جی تو سندھ بار کا آپ نے کیوں نہیں کیا سندھ بار کا اس لینے کیونکہ بارکٹ ڈسٹرک کا نہیں ہے صرف کراچی بارکس کے ممبر کو سمولا تو ملیر باروں وہ اپنا کریں گے جی ٹی ون سکس فور زیرو لگانا ضروری ہے یہ آگیا میری تصویر آگئی آپ کے بھائی کی نام بھی آگیا تاریخ محمود خان اببہ حضور کا نام بھی آگیا سندھ بار کا لیچہ نمبر بھی آگیا دیکھیں یہ نام آگیا تاریخ محمود خان یہ والد والد صاحب کا نام آگیا ہمارے حضور اور فادر کا اور یہ ہمارا لیچہ نمبر آگیا سندھ بار کا اس کا مطلب ہے کہ میں جنون آدم ہوں اور اس میں ایک چیز ہے اور اگر آپ اپنے ایسوسیٹ کرانا چاہے تو جیسے تماز میں آپ تماز صاحب کا دیکھیں تماز رشید عزوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور جنہوں نے اپنا ڈالا جی میں ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں اپنے ساتھ فرض کریں میرے ایسوسیٹ ہے اب وہ ایسوسیٹ صرف وہی ایڈ ہوں گے جو انڈال ہوں گے یہ دیکھیں تماز صاحب اس کو اس کو یہ ایڈ کریں تماز صاحب کو کیسے ایڈ ہو گئے ایڈ کیسے ہو گیا ایڈ ہے ایڈ ہو گئے یہاں پہ کروں گا یہ بلکل دیکھیں ہاں بکالت نامہ اس کے رونڈنگ آجے گی بکالت نامہ جنرد ہوگا یہاں سے پرنٹ ڈکلے گا اور یہ آپ کو مل جائے گی ایک چیز اور پیٹھے ہیں یہ سرویسیز آج جو ہے کراچی بار فری اپس دیری اور یہ اس کے اندر بارکورٹ موجود ہے اگر کسی بھی وکیل کی ویریفیکیشن کوئی بھی لینا چاہتا ہے تو اسے سکین کرے گا اس کے اندر کارنر پہ اس وکالت نامہ کے کارنر پہ اس کی تمام ڈیٹیلز اس کے پاس لنک کے صورت میں آجے گی وہ لنک اوپن کرے گا تمام ڈیٹیلز اس کی تصویر اور ساری چیز آجے گی اچھا یہ تو بڑا چس کوئی بھی اگر اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہے تو کارنر پہ جو ہے کیو آر کورڈ ہے اس کیو آر کورڈ کی مدد سے کوئی بھی آدمی یعنی میں اپنا کورڈ لگاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ وکیل اسری ہے یہ کسی نے جالی نہیں فائل نہیں کیا اب اس میں بینیفیٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ پریکٹس میں نہیں ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے منٹین نہیں ہوگا اگر فرس کریں کوئی ہائی کورڈ کی انڈولمنٹ کے لیے جا رہا ہے اور وکالت نامہ میں نام ایڈ نہیں ہو سکتا اس کا بعد میں تو یہ بھی ایک اچھا فائدہ ہے کم از کم جو لوگ گھر بیٹھ کے اس کا بینیفیٹ لیتے تھے وہ بینیفیٹ جو ہے ختم ہو جائے گا ان کو پورٹ آنا پڑے گا آپ کو تھوڑی تکلیت دینی پڑے گی اور تھوڑی محنت کرنی پڑے گی محنت کرنے کے بعد ہی وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ گھر بیٹھ کے جو ہے سارے وغالہ نامہ چرنیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے اور ففٹین ائر سے لوگوں کو بحقوف بنا رہے ہیں یہ صاحب ان کو اور سے دیکھیں یہ صاحب ہے اور ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر بھی لوجھ ہی اب آپ کو ان کا کارڈ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے محصوف کا جو نا کارڈ ہے کارڈ بھی دیکھیں ان کا پاک لائر یہ جالی وکیل صاحب ہے یہ جالی وکیل صاحب کے خلاف جو ہے جالی جو کہ اپنے آپ کو پندرہ سال سے وکیل بنا کے شو کر رہے تھے اس کا بینیفیٹ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں وکیلوں سے دوستیاں گاڑتے ہیں پھر کالا کورٹ بہنتے ہیں آ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے اب سسٹم جرنیٹ ہوگا یہ ایف آئی آر نمبر ہے تئیس ایف آئی آر نمبر تئیس یہ ایف آئی آر نمبر چوبیس دو ہزار تئیس ہے اور یہ کراچی بار کی مدیت میں درج ہوئی ہے ان کے خلاف جو دفعات لگائی گئی ہیں ہمارے کراچی بار کے جوائنٹ سیکریٹری صاحب جو ہیں سبی محمود صاحب نے ایف آئی آر ریجسٹر کروائی ہے اور اس کی دفعات جو ہیں چار سو انیس چار سو سولہ چار سو اٹسٹ چار سو اکتر پاکستان پینل کورٹ کے تحت لگی ہیں اب یہ کیس چلے گا اور یہ جالی وکیل صاحب جو ہیں جالی ان کے اس کے اوپر تو سزا زیادہ ہونے شئی جالی کام یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کراچی بار کا اور ہمیں سب کو مل کر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بسکلی یہ ویلوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پر کی باریں جو ہیں جس طرح کراچی بار نے یہ اقدام کیا ہے اس طرح سب کریں تاکہ ہمارے درمیان میں جو کالی بیڑے موجود ہیں ہمارے درمیان میں جو ٹراؤٹ اپنے آپ کو وکیل بنا کے پیش کرتے ہیں وہ اشیار ہو جائیں اور اس پیشے کو جو ہے تھرک کر دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بل جو ہے کراچی بار کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں پروینشنل اسمبلی میں جانا چاہیے کہ اس طرح کے جو اگر جالی لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر جیسے ون سیونٹی ون ہے چار سو انیس چار سو بیس کے اوپر اس کی پنشمنٹ جو ہے انہاس کرنی چاہیے دیکھیں چائنہ میں فراڈ کی سزا جو ہے موت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی کم از کم عمر کہتا ہوں نہیں چاہیے فراڈ کرنے والے لوگ کتنا دھوکہ دہی کرتے ہیں کتنے لوگوں کو بہوکو پر آتے ہیں کتنے لیٹکنٹ کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا وکیل کے نام پر اتنا وکیل کو بدنام کیا گیا تو یہ وکیل نہیں ہے وکیل کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں یہ جو جالی وقالت نامیں فائل کرتے ہیں جالی ناموں سے ایک وکیل کا جا کے ریسٹر میں نام چیک کیا اسی کے نام سے پر شروع کر دیتے ہیں تو ویریفیکیشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جالی کام جو ہے رک جائے گا کافیت تک کم از کم نوے پرسنٹ سے سو پرسنٹ یہ کام رک جائے گا اس کو آپ لوگ تمام اپریشیٹ کریں ہمارے درمیان میں ہماری کچھ قسمتی ہے کہ بہت ہی انتہائی سینئر وکیل مسٹر رشید ریزوی صاحب کے صاحبزادیں ہمارے درمیان موجود ہیں تماثر ریزوی صاحب پرسوں سے اپنی فرم جو ہے رشید صاحب کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں تو میں ان سے کچھ رائے لینا چاہوں گا ان کی کہ یہ کراچی بار نے جو اسٹیپ لیا ہے اس اسٹیپ کے بارے میں سر تماث صاحب جو ہے آپ کی کہہ رہا ہے دیزوی صاحب ہیں اور اس سال جو ہے نیکس ٹیئر یعنی دوہزار چوبیس کے اندر جو ہے جنرل سیکٹری سندھ آئی کورٹ بار اسوسیشن کے لیے انہوں نے ہمیں دوستوں کو ریکویسٹ کیے اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ کیے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھے لوگ جو ہے ہوا آئیں تاکہ اس سسٹم کو جو ہے چلانے میں ہماری مدد ہو جس طرح کراچی بار اسوسیشن نے یہ سٹیپ لیا ہے خاص کر جنرل سیکٹری کراچی بار اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں آمیر سلیم صاحب وقار علم عباسی صاحب ہیں جنرل سیکٹری انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ ہے اس طرح جسے کل ایک جالی اکیل صاحب پکڑے گئے تو آپ کی رائے کیا ہے کیا اس کو سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے باقی جگہ بھی اس کو پھیلانا چاہیے اس کا دارہ اختیار جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک بھی جانا چاہیے تاکہ یہ جو دیکھیں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ویریفیکیشن کا طریقہ کار کیا ہے کوئی بھی آکے وقالہ دامہ فائل کرتا ہے بلکل اتفاق کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا چند سالوں پہلے جب ہمارا یہ ویریفیکیشن والا سسٹم آ رہا اب آج جا کے سامنے آئیے کہ یہ چیز صحیح تھی آج بہت سارا جو کرمشن تھا وہ ختم ہو گیا ویریفیکیشن سے جو فال سیگنیچرس نہیں جو وہ ختم ہو گئی آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری نہ صرف فیک لوئرز گھوم رہے ہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انرولمنٹ کتنا سانی سے ہو جاتی ہے کہ آپ جاتے ہیں اور پیچھے جا کے بیک ڈیٹ میں آپ نے کسی اور وقال ناموں پہ سائن کیا اور وہ ان کی سرٹیفائیڈ کپی نکال کے آپ بولتے ہیں کہ میں دس کیسوں میں پیش ہو رہا تھا اور آپ کی انرولمنٹ ہوتی یہ چیز بھی اس چیز سے ختم ہو جائے گی اب جن کو انرولمنٹ چاہیے ہیں ان کو ایکچولی میں آنا پڑے گا پریکٹس کرنی پڑے گی کام کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور ہیٹس آف اس سال کی کابینہ کے بیے کی آمر سلیم صاحب اور وقال آدم عباسی صاحب ان لوگوں نے بہت اچھا ٹام کیا ہے میں اس کو فولی سپورٹ کرتا ہوں دوستو اس کے ساتھ ہی آپ تمام دوستو سے اجازت چاہیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ بلوگ اچھا لگے گا کیونکہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جو کراچی بار ایسوسیشن نے لیا میں دیگر پاکستان بر کی بار ایسوسیشن سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس طرح کا سٹیپ لیں تاکہ اپنے اندر سے جو کالی بھیڑے ان کو نکالیں یہ کالی بھیڑے جو ہیں اس پروفیشن کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں یہ کالی بھیڑے جو ہیں اس معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں لہٰذا آپ سب سے میں جو اس وقت پاکستان بر کی بار ایسوسیشن ہیں چاہے اس میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو تمام ڈسٹک کی بار ایسوسیشن ان سے گزارش کروں گا کہ اس سٹیپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں اور فوری طور پر اس پر عمل کریں اور گریوں سے ہمیں نجات ملے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا خدا حافظ